اسلام علیکم میں اسمی میمونہ این ایم بیوڈیشن فرام ملتان فرمیشن کرنے والے ہیں ڈارک ٹو فیر میں ٹھیک ہے تو یہاں پر سب سے پہلے جب میں نے فیس پہ لگایا ہے وہ لگایا ہے جی پرائمر لیا تھا میں نے اس کا بیوٹی فائی بائی امنہ کا اس کو اپلائے کرنے کے بعد یہ لیا ہے بیوٹی فائی بائی امنہ کا سیرم اس کو اپلائے کرنے ہیں پورے فیس پر اس کے بعد کاشیز کی فاؤنڈیشن میں شو کروا چکی ہوں کاشیز کی اور فیسٹ کی فاؤنڈیشن کو ہم نے مکس کر کے اس کی اپلائے کیا ہے کاشیز کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ فیر ٹون میں ہے اور جو فیسٹ کی تھی وہ ڈارک ٹون میں ہے اس کا ہے ٹو فائی فشیڈ فیسٹ کا اور یہاں پر ہم نے بلیننگ کا لینی ہے بیوٹی بلینڈر سے اور بیوٹی بلینڈر کو ہم نے ویٹ کر کے اپلائے کیا ہے اس کی بلیننگ کی ہے بیس کی اور یہاں پر فیلحال تو آپ کو کافی ہیوی بیس لگ رہی ہوگی اور بہت بیڈ کمنٹس میں آنے والے ہیں آئینو لیکن جب میک اپ فل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد فانل ریزلٹ نکلتا ہے کہ ہمارا بیس کس طرح سے لگ رہے ہو اور کیسے ہماری بیس بنی ہے یہاں پر کنسیلر لیا ہے میں نے بیوٹی فائی بے امنا کا اس کو دیکھنے اس کو بھی ہم نے بلینڈ کر دیا اس کے بعد کاشیز کا زیرو ٹو شیڈ کامپیکٹ کا وہ میں نے اپلائے کر دیا فور فیس پہ کامپیکٹ پاورڈر آپ نے بھر کے اپلائے کر دینا ہے تاکہ آپ کی فانڈیشن جو ہے بہت اچھے سے فکس ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے ہم آئی بروز کو شیپ دے دیں گے آئی بروز کو شیپ دینے کے لیے میں نے ایکوا کا براؤن شیڈ لیا ہے اور اس کو میں نے ویٹ کیا ہے ویٹ کر کے میں اس کو اپلائے کر رہی ہوں اپنے آئی بروز کی فیلنگ کرنے کے لیے اور یہاں پر دیکھ لیں اس کی جو ہے ہم نے کس طرح سے اس کے لیے کٹ پرش لیا ہے کٹ پرش کے ساتھ ہم نے اپلائے کرنی ہے اور یہاں پر ہم نے اتنا کر کے چھوڑ دیا ہے لگا گیا اس کے بعد ہم کیا ہے کہ سپولی کی مدد سے اس کو سیٹ کریں گے اپنے آئی بروز کو اور جہاں مجھے لگا میں نے شیڈ لگا دیا اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کو سپولی سے فکس کر لینا ہے تو پلیز جو ہے بیڈ کمٹس سے پریز کیا کریں بہت میند لگتی ہے ویڈیو بنانے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے لیکن یہ جسٹ آپ لوگ کے لیے ہوتی ہے تاکہ آپ لوگ کو میں سکھا سکوں بتا سکوں لیکن جو بیڈ کمٹس کرتے ہیں اس سے بہت دل ازاری ہوتی ہے پہ دل نہیں کرتا کہ ویڈیو بنائی جائے اور یہاں پر کاشیز کی آرٹسٹرائی پیلٹ میں اس سے میں نے ڈل گولڈ شیئر لیا ہے اور اس کو میں نے برو بون پہ اپلائے کر دیا ہے اس طرح سے ہم نے برو بون پہ اپلائے کرنے کے بعد اس کو نیچے فنگر کی مدد سے اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے اور اس کو میں نے تھوڑا سا ویٹ کر کے یوز کیا ہے ویٹ کر کے یوز کرنے سے اس کی پیگمٹ اور پاٹ جاتی ہے اور بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے میں اور یہاں پر کاشیز کی پیلٹ میں سے براؤن شیئر لے کر آرٹسٹرائی پیلٹ یہ کاشیز کی جس میں سے میں نے ڈل گولڈ شیئر لیا ہے اور یہ لے رہی ہوں براؤن شیئر اور اس میں سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو یہ میٹ شیئر ہے اس کو ہم نے پوری آئیس پہ اپلائے کر دینا ہے جسٹ انر کو چھوٹتے ہوئے جہاں پر ہم نے ڈل گولڈ شیئر اپلائے کیا تھا اور یہاں پر کاشیز کا ہی میں لائنر لے رہی ہوں اس کو ہم تھوڑا سا برش کو ویٹ کر کے تو ہم نے ایک لائنڈ راو کرنی ہے کیونکہ ہم نے اس کو کرنا ہے سمجھ تو ہم نے زیادہ نیٹنس کا خیال نہیں رکھا ہم نے جسٹ ایسے ہی اس کو اپلائے کر کے تو ہم نے بلیک شیئر لیا برش پہ اور اس کو ہم نے بلیک شیئر کے ساتھ اس کی بلیننگ کر دی ہے اور بلیننگ آپ نے اس کی اچھے سے کر لینی ہے اچھے سے سمجھ کرنا ہے اس لائنر کو اس کے بعد جو ہے ہم اس کے اوپر شیئر جو اپلائے کرنے والے ہیں بہت مزید کی لک دیتے ہیں بعد میں آپ کے شیئر جو یہ میں اپلائے کر رہی ہوں یہاں پر آفٹر کورنر پہ بلیک شیئر پہ اپلائے کر دیا میں نے اپنا آفٹر کورنر بلیک سے ڈن کیا ہے اس کے بعد یہ آرٹسٹ رائپر لیا ہے کاشیس کی اس میں سے لیا ہے یہ کاؤپر شیئر اس کے ساتھ ہم نے کر لینا ہے آئی لیٹ پہ پوری اپلائے کر دینا ہے جہاں ہم نے لائنے لگا کے اچھے ساتھ کو سمجھ کیا تھا اس کے اوپر بھی رہتے ہوئے ہم نے یہ اپلائے کر دینا ہے اس کے بعد بلیک شیئر کو ہم نے دوبارہ سے ریفریش کر لینا ہے جو ہم نے بلیک شیئر لگایا تھا اس کے بعد یہ کاشیس کی پیلٹ میں سے لیا ہے میں نے اورنیس ہاتھ شیئر اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ بلائننگ کرنی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو یہاں پر ہارش لائن وغیرہ یا بلائننگ آپ کی صحیح نہیں لگ رہی ہوتی تو اس کی بلائننگ بہت اچھے سے ہو جاتی ہے اور یہاں پر کرسٹرین کی لیشز گلو لی ہے میں نے اس کے اوپر میں چنکس اپلائے کر رہی ہوں چنکس لے جی میں خود سیل کرتی ہوں اور کسی کو بائی کرنے ہو تو کر سکتے ہیں نیچے نمبر منشن کر دوں گی بارہ کلر میں چنکس ہوتے ہیں گریٹرز بھی اویلیبل ہوتے ہیں ہائی دائیٹس بھی اویلیبل ہوتے ہیں آپ مینچے دیئے گئے نمبر پر واتس اپ کر کے تو پوری انفرمیشن لے سکتے ہیں اور یہاں پر جو کاجے لیا ہے میں نے سوری لائنر لیا ہے وہ لیا ہے چائنہ کا چائنہ کا یہ پروڈکٹ ہے بہت ہی ریزنیبل ہے بلکل بھی مہنگا نہیں ہے یہ جسٹ آپ کو ٹو فیفٹی یا 300 کیک رینج میں مل جاتا ہے اور بہت آسانی سے مارکٹ سے ملتے ہیں آج کل تو یہ جگہ جگہ پر استیاب ہے ایک تو اس کی پرائس ریزنیبل ہے دوسرا یہ لگانے میں بہت ایزی لی اپلائے ہو جاتا ہے لگانا اس کا بہت آسان ہے کافی کریمی ٹیکچر ہے اس کا بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہے تھوڑا سا مطلب کہ اس کو اپلائے کرنا بہت ایزی ہوتا ہے یہاں پر ہم نے ونگ لائنر اپلائے کرنے کے بعد بوب کا مسکارا لیا ہم لیشز پر مسکارا کرنے گے تاکہ ہماری جو لیشز پر بیس فورہ لگی ہے وہ بلکل ہٹ جائے اس کے بعد ہم اس کے اوپر لیشز اپلائے کریں گے اور آئیس کے نیچے یہاں پر میں نے اورنج اور براؤن شیٹ کو مکس کر کے اپلائے کر دیا ہے کاشیز کی پیلٹ میں سے اورنج اور براؤن شیٹ لیا اور اس کے ساتھ ہم نے آئیس کے نیچے اپلیکیشن کر لی یہاں پر لیشز آپ اپنی مرضی کی یوز کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ جو میں یوز کر رہی ہوں آپ بھی وہی یوز کریں میں یہاں پر انجیر کی لیشز یوز کر رہی ہوں اور یہاں پر کنٹور جو لیا ہے میں نے کاشیز کا لیا ہے کاشیز کی کنٹور کے ساتھ ہم کنٹور دیکھیں کس طرح سے کر لیں گے اور جی یہاں پر کنٹور کرنے کے بعد ہم نے بلش چلیا ہے وہ بیوٹی فائبر آمنہ کا لیا ہے اور اس کی اپلیکیشن دیکھنے کس طرح سے کرنی ہے ہم برائیڈرز کی جو بلشر ہے تھوڑی سی ڈارک لگاتے ہیں تاکہ وہ تھوڑی دیر تک جو بیس میں ابزورف ہوتی ہے وہ ہو جائے اور بہت اچھی سی آپ یہ ایک لک بنیں اور یہاں پر لپسٹک یہ یوز کرنی ہوں لپ گلوز وہ کرنی ہوں کہ اس بیوٹی کا جو ہے میں نے شیڈ آپ کو دکھا دیا اور یہ جو سیکنڈ شیڈ ہے یہ لوکل ہے اس کے اوپر نام مینشن نہیں ہے کون سا تھا ریڈ کرر کا آپ کوئی بھی ریڈ کرر لے کر تو ضروری نہیں کہ آپ نے مارون شیڈ بھی اسی کمپنی کرنی ہے مارون شیڈ کوئی بھی لے لیں آپ اس کو اپلائی کرنے کے بعد آپ یہ لپ لائن پہ تو اس کے بعد درمیان میں آپ ریڈ شیڈ کی اپلیکیشن کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس پنکش ریڈ تھوڑا سا تھا یہ جو شاکن پنک سا ریڈ ہوتا ہے وہ والا شیڈ ہمارے پاس فیلی بل ہے جس کے ہم نے رہتے ہوئے ڈریس کے اکارڈنگ ہم نے اس کا چوز کیا ہے اور یہاں پر جو سائٹس پہ ہماری لپ سٹک لگی تھی اس کو ہم نے بعد میں جو ہے کارٹن بڈ کی مدد سے ریموو کر دیا تھا اور ہلکا سا بیس لگا کر برش پہ تو وہ میں آپ کو نہیں دکھا پائی کیمرہ بند ہو چکا تھا چونکہ تو میں نے یہ سیٹ کر لی تھی اور یہ لپ سٹک کا شیڈ ہمارا بہت مزے کا لگ رہا تھا اور اگر ویڈیو اچھی لگئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولے گا فائنل لوگ دیکھ رہیں کہ فائنل لوگ اس طرح سے ہماری برائیٹ کی آئی تھی دعا میں یاد رکھیں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میک اپ کیسا لگا امید کرتی ہوں کہ میک اپ آپ کو پسند آیا ہوگا اور جو لوگ ملتان سے ہیں وہ مجھے ویزٹ کر سکتے ہیں میرے پالر کو تو اڈریس جو ہے وہ آم اس سے ڈسکرپشن میں دیا ہوا تھانکس پور وچنگ